بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے شبہ محراج پہ اسلامی داریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے شبہ محراج جس کو ہر سال مسلمان یاد کرتی ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ اس کو عصرہ والمحراج بھی کہا جاتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک روحانی سفر تھا مسجد اقصہ اور آسمانوں کے طرف اس سے یہ لنکٹ ہے چلیں ہم بات کرتے ہیں اس سفر کے دو حصے ہیں عصرہ والمحراج عصرہ کیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے گئی اس کا مفہوم جو بند ہے کہ مسجد اقصہ تک لے گئی تو جو اس رات کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے عصرہ عصرہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ان سے براک کی سواری ان کو پیش کی اور ان کو لے گئے مسجد اقصہ میں براک کیا ہے براک ایک جنت کا جانور ہے جو کہ انبیاء کی سواری کنٹریبیٹر ہو کیا جاتا ہے کہ جنت میں انبیاء کی سواری ہوگا اور اس کی رفتار لیجنز میں آتا ہے کہ بہت زیادہ تیز اس کی رفتار ہے اور یہ پلک چبکنے میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے بہرحال جب روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصہ میں پہنچے وہاں پہ انہوں نے ٹیمپل ماؤنٹ پہ براک کی سواری کو باندھا اس کے بعد اللہ کی حکم سے عشاء کی جماعت کرائی روایات میں آتا ہے عشاء کی جماعت کا ٹائم تھا تو عشاء کی جماعت کروائی وہاں پہ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی وہ سارے انبیاء گرہام تھے جتنے بھی آج تک کم ہو بیش انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار اور کے آس پاس ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کروائی یہ بھی بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ یعنی ایک قسم سے یہ سیمبولیکل انڈیکیشن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم النبیین ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں پیت المقدس کو یعنی مسجد اقصہ کو بھی اسلام میں بہت ہواس امپورٹنس ہے سب سے پہلے ہانا اکاوہ اس کے بعد مسجد نبی اور تیسرے نمبر پر مقدس رین مقام مسلمانوں کے لئے مسجد اقصہ ہی ہے اور مسجد اقصہ کے اوپر مسلمانوں کی کافی زیادہ گیر مسلموں سے لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں ابھی فیلحال مسجد اقصہ تو مسلمانوں کے زیر انتظام ہے لیکن ہے وہ اسرائیل میں اس کے بعد آتا ہے دوسرا پارٹ اسرات کا جمعہ راج وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پھر امامت سے فارغ ہو کر براک پہ سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں اسمانوں کی طرف چلے گئے اور روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں اسمانوں کی سیر کی ہر اسمان پہ وہ کسی نہ کسی پرانے نبی سے ملے جن میں ذکر آتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت عدریس گائر بن حضرت یوسف ان سب اپنے سے پرانے انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ان کی باتیں ہوئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے جنت دکھایا گیا دوزک دکھائی گئی اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا انجام بھی دکھایا گیا جو گناہکار لوگ تھے ان کو جہانم میں کیا سزا دی جاری تھی یہ سب چیزیں بھی دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جنت کی کچھ بہترین نعمتیں اور کچھ اچھی چیزیں دکھائی گئی اس کے بعد کہتے ہیں ایک مقام ہے سعادت میں آسمان کے پاس ایک مقام ہے صدرت المنتحہ جس کو درخت کا نام ہے صدرت المنتحہ وہاں پہ جب گئے تو اس کے بعد اللہ علیہ وسلم نے ارس کیا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اگر میں جاؤں گا تو اللہ کے نور سے یا ان کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے یہاں پہ وہ مقام تھا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگئے گئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے کہ جہاں پہ کائنات کی کوئی مخلوق جس مقام کو پار نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزاز دیا کہ وہ وہاں گئے اور ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اب یہ ملاقات کیسی تھی مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا دل سے محسوس کیا کیسے ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے بہرحال وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تخائف دیئے امت کے لئے ان میں سے ایک توفہ تھا نمازوں کا فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے پچاس مسلمانوں کو گفت کی وہاں پہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ سے اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا نمازوں کے بارے میں موسیٰ تو اپنی قوم کو جانتے تھے ان کا تو قوم کے ساتھ بڑا برا ایکسپیئرینس رہا چکا ہے وہ جانتے تھے کہ گرہاں گزرے گی قوم پہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ریکویسٹ کریں کہ کچھ کم ہی کی جائے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ریکویسٹ کی نمازیں کام ہوئی پھر حضرت موسیٰ نے بولا کہ اب بھی اور کریں کام کریں محمد پہ گرہاں گزرے گی وہ نہیں پڑھ سکیں گے بارحال کرتے کرتے جب آخر میں پانچ نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی مشکل ہے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں اور کام کروائیں تب روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نہیں اب میں مزید بات نہیں کروں گا مجھے شرم آتی ہے تو پانچ نمازیں ہی پھر ہماری جو ہے وہ فرض ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ پانچ نمازیں فرض جو ہے با جماعت یا خلوص سے اپنے ٹائم پر پڑھ لے گا اس کو پچاس کے برابری سواب ملے گا یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ دیکھیں آپ ریگولرلی ٹائم پر اختمام کے ساتھ پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو جو سواب ہے وہ پچاس کے برابر مل رہے ہیں سبحان اللہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آگئے تو روایت میں یہ آتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مطلب اب اتنا اتنا بھی وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی ابھی یعنی فرض کریں امیجن کریں آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے اسرائیل گئے اس کے بعد ساتوں آسمانوں سے ہو کر واپس بھی آگئے اور ابھی تک دنیاوی اعتبار سے اتنا بھی ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ان کے دروازے کی جو کنڈی ہے وہ ہلنا باندوئی ہو سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے سائنٹیفیکلی بھی یہ بات پروو ہے لیکن ہمیں بین مسلم کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے ہم تو جو اللہ کے در سے حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے کوئی بات ہے اس پر منوان ویسے ہی اعتبار کر لیتے ہیں بہرحال ہمیشہ کے در حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پہلے انسان تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ فوراً ایمان لے آئے منافقین اور کفار نے مزاق بھی اڑایا بہرحال جو بھی ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہمارے جو دیگر مذاہب ہیں دنیا میں ان میں بھی اس طرح کے ذکر ملتے ہیں مطلب ان کی طرف سے یہ کنسیپ ڈینائی نہیں کیا جاتا سفر ایسے موجزاتی سفر والا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ روایہ تقریباً ہر مذہب میں موجود ہیں ایسے کسی روحانی سفر کے بارے میں اگر ہم بات کرنے بعد میں کہ اس رات کی امپورٹنس کے تحت ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میرے حیال میں ہم میں سے سب لوگوں کو سب سے بڑا تو یہ اہد کرنا چاہیے کہ ہم نمازیں ریگلرلی پڑھیں گے ہم اپنی لائف میں بیزی ہوتے ہیں سستی ہو جاتی ہے کبھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے کبھی کچھ کوئی سو مسئلے آ جاتے ہیں تو ہم نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں اس طرح احتمام سے نہیں بڑھتے ہیں نمازیں جو ان کا حق ہے تو آج کی رات ہمیں کم سے کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم جو نمازیں ہیں ان کے بارے میں اپنا اہد کریں کہ ریگلر ہو جائیں اس کے علاوہ شکر آنے کہ نفل ہمیں پڑھنے چاہیے تو اب اس تک فار کے نفل پڑھنے چاہیے اور ہر وقت ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک تو بیجھنا چاہیے اب تو ویسے بھی جمعہ کی رات ہے تو جمعہ کے والے دن تو درود پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈائریکٹ فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو جمعہ والے دن درود پڑھتا ہے تو میرے حیال میں ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازیں کبھی نہیں چھوڑیں گے ریگلرلی پڑھیں گے کیونکہ نماز ایک وہ چیز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا باقی دعاوں میں آپ لوگ یاد لکھئے گا اسلامی ہسٹری ہماری موجزات سے اور انٹرسنگ واقعہ سے بڑی پڑی ہے ہم لوگ آگے رمضان میں اور ایسے ایونٹس پر ڈسکس کیا کریں گے فیکوینٹلی قصص الانبیاء اسلامی واقعات حکایات جو ایتھینٹک سب ڈسکس کیا کریں گے شبہ محراج کے حوالے سے کچھ آپ کو قومنٹ کرنا ہے تو ضرور بولیں بہرحال میں بھی انسان ہوں کہیں بھی مسٹیک ہو سکتی ہے ریسرچ میں یا نالج میں اگر میں نے کہیں پہ کوئی مسٹیک کی ہے ایفیکس بیان کرنے میں تو آپ مجھے بید ریفرنس کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی ٹاپکس پہ وہ بھی ضرور آگا کریں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں آخر میں سب مسلمانوں کو بلکہ سارے دنیا کے لوگوں کو آج کی رات بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے مشکلات آسان کریں ہمیں پکہ نمازی بنائیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائیں اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تفیق دے ہمیں بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور پلیس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اویرنیس جائے ہمارے اسے بڑے ہسٹورک ایونٹ یعنی اس راول مراج کے بارے میں دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اور ہاں آخر میں اتنا بولوں گا کہ اگر آپ براک سواری کے بارے میں کچھ اور بھی جانا چاہتے ہیں تو بتائیں ہم اس کے بارے میں فیکٹس اکٹے کریں گے اسلامی روایات سے اور آپ کو بتائیں گے کہ براک کیا ہوتا ہے ویسے انگلیش فاک سٹوریز میں اس کو یونکورن کہا جاتا ہے اس کے ایمیجز آپ نے نیٹ پہ دیکھے ہوں گے یونکورن ہمارے اسلامی روایات میں اس کو براک کا نام دیا گیا ہے